بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاسکان اور پاکستان جاؤزبنگ پر حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے فرنڈز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے فرنڈز پاکستان اٹامک انرجی کے حوالے سے فرنڈز پاکستان اٹامک انرجی کی ویکنسیز ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیر ماہ کے بعد یہ فرنڈز آ رہی ہیں جو کہ کافی لیٹ آ رہی ہیں تو پتہ نہیں فرنڈز اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بہرحال جو بھی آپ ویکنسیز آئی ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ویکنسیز ہیں فرنڈز آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستان اٹامک انرجی ہے اس کے پی پیکنجز جو ہے وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں فرنڈز میں آپ کو ان کے پی پیکنجز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کی جو تعلیمی قابلیت رکھی گئی ہے فرنڈز اس کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائٹ کروں گا لیکن فرنڈز یہ سب باتیں شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ سی رگرسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس چینل پاکستان جاؤس ونگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مجھ سکیں بھی نہ کس تقلیب کے اور ہاں فرنڈز اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا فرنڈز آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لیک بھی آپ کو دسکرپشن میں ضرور مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو چلیئے فرنڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنڈز میں جو ہے وہ ویکنسیز کی جو ہے وہ میٹرک سے لے کر جتنے بھی چل جائیں تو کوالیفیکیشنز مانگی گئی ہے فرنڈز میڈل والوں نے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ کسی سیٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں آگے چال کر آپ کو بتاتا ہوں اور ہاں فرنڈز ایک اور بات اس کی بہت اچھی ہے وہ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں جل چل کر بتاتا ہوں تو چلیئے فرنڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلی نمبر پر جو ہے وہ پوسٹ ہے جونئر ایکس ایکٹیو ایڈ من جس کے لیے جو تنخواہ کا کوٹ ہے فرنڈز وہ وان رکھا گیا ہے اور اس کی جو لکھی کی پی ہے وہ نیچے فرنڈز لکھی کی ہے جو ایڈ ہے تو وہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں فرنڈز کے لیے ایم بی اے کوالیفیکیشن مانگی کی ہے جا متلکہ شعبہ میں پوسٹ گریجویٹ جا مساوی ڈگری فرز ریویجن آخری ڈگری کی علاوہ صرف دو سیکنڈ ریویجن کی اجازت ہوگی متلکہ شعبہ میں تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد ہے فرنڈز اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر بوائلر جس کے لیے فرز کلاس بوائلر انجینئر سرٹیفیکیٹ بمائے پتلکہ شعبہ میں پانچ سال کا تجربہ اور اس کے بعد ہے فرنڈز اس کے بعد نمبر تھری پر ہے جی انجینئرنگ اسسٹنٹ الیکٹریکل اس کے لیے بھی فرنڈز ڈی اے ای مانگ گیا جی فرز ریویجن اور اس کے بعد ہے جی انجینئرنگ اسسٹنٹ الیکٹرونکس اس کے لیے بھی ڈی اے ای یعنی کہ ڈیپلومہ آف اسسٹنٹ انجینئرنگ یعنی کہ تین سالہ فرنڈ ڈیپلومہ آنا چاہیے اور اس میں فرز ریویجن ہونی چاہیے اس کے بعد ہے جی انجینئرنگ اسسٹنٹ میکینیکل اس کے لیے بھی فرنڈز ڈی اے ای ہونا چاہیے تین سال کا اور اس کے بعد ہے نمبر چھے پر سائنٹیفک اسسٹنٹ فیزکس اس کے لیے فرنڈز مانگ گیا ہے بی ایس سی انٹرمیڈیٹ کے بعد دو سالہ ڈگری پرگرام فرز ریویجن امیدواروں نے بی ایس سی میں فیزکس اور ریاضی کی مضامین پڑھے ہوں اور اس کے بعد ہے فرنڈز نمبر سیون پر سائنٹیفک اسسٹنٹ وان کیمسٹری بی ایس سی انٹرمیڈیٹ کے بعد دو سالہ ڈگری پرگرام فرز ریویجن امیدوار بی ایس سی میں کمسٹری کا مضمون پڑھا ہو اور اس کے بعد ہے فرنڈز کمپیوٹر آپریٹر کی بات کر لیتے ہیں نمبر آٹھ پر تو اس کا بھی فرنڈز کورٹ نمبر جو تنخواہ کا ہے وہ دو ہے اور اس کے لیے بی ایس سی فیزکس ریاضی شماریات معاشیات انٹرمیڈیٹ کے بعد دو سالہ پرگرام فرز ریویجن ہونا چاہیے یا آپ کا جاہاں وہ ڈی ای ہونے چاہیے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں فرز ریویجن ہونے چاہیے اور چھ مار کا کمپیوٹر اپلیکیشن سکورس ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی جونئر اسسسٹنٹ ایڈمن جس کے لیے بی اے بی ایل سی کوالیفیکیشن مانگی ہے اور مایکرو سافٹ آفیس اور ڈرافٹنگ میں مہارت اور متعلقہ تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ہے جی جونئر اسسٹنٹ فینانس اس کے لیے فرنڈز بی کام انٹرمیڈیٹ کے بعد دو سالہ جو ڈگری پرگرام ہوتا ہے فاز ریویجن ہونے چاہیے اور ایم ایس آفیس اور متعلقہ شعبہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ہے جی جونئر لائبریری اسسٹنٹ اس کے لیے بھی فرنڈز بیچلر ان لائبریری سائنسز اس کے لیے بھی فرنڈز فاز ریویجن ہونے چاہیے اس کے بعد ہے فرنڈز ہیڈ کوکر جس کے لیے میٹرک متعلقہ شعبہ میں دس سال کا تجربہ یا میڈل ہو تو پتنہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی ٹیکنیشن ٹو کارپینٹر جو اس کے لیے اور اس کے بعد ہے فرنڈز ٹیکنیشن جس کے لیے فائبریکیٹر اور اس کے بعد ٹیکنیشن ماشین ایسٹ اس کے لیے فرنڈز جو کالیفیکشن مانگ کیا وہ ہے میٹرک سائنس فاز ریویجن مطلقہ دو سالہ پینٹس چپ سرٹفیکیٹ اور مطلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ اور اس کے بعد ہے فرنڈز نمبر سولہ پر آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی ٹیکنیشن ٹو جس کا سکیل نمبر لکھا گیا ہے اور اس کے لیے آٹو الیکٹریشن اس کے بعد ہے جی ٹیکنیشن اس کے بعد ہے جی ٹیکنیشن بلیک سمیت اور اس کے لیے بھی فرنڈز میٹرک سائنس فاز ریویجن یا دو سالہ اپینٹس چپ سرٹفیکیٹ اور مطلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور نیچے بھی فرنڈز آپ جہاں پر دین کو پار سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ کی پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی نمبر انیس بار سائنسٹیفیک اسسٹینٹ فیزکس اس کے لیے ایف ایسی فرس دویجن امیدواروں نے ایف ایسی میں فیزکس اور ریاضی کے مزامین پڑھے ہوں اس کے بعد ہے جی سائنسٹیفیک اسسٹینٹ کیمسٹری جس میں یہ ایف ایسی فرس دویجن امیدواروں نے ایف ایسی میں کمسٹری اور ریاضی کے مزامین پڑھے ہوں اس کے بعد جی جونئر کمپیوٹر آپریٹر اس کے لیے فرینڈز ایفے ایفے سی فرسٹ ویجن اور چھ مالکہ کورس اور ٹین تھاؤزر کی ڈیپریشن پار آر فرینڈز ہونی چاہیے اس کے بعد جی جونئر ایسسٹنٹ ایڈمنج جس کے لیے ایفے ایفہ سی آئی کام ڈی کام فرسٹ ویجن اب امائے چھ مالکہ آفیس آٹومیشن کورس اس کے بعد جی تیلیکم آپریٹر اس کے لئے انٹر میڈیئٹ فارس دیویجن متعلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ اور اس کے بعد ہے فرینڈز نمبر چوبیس پر ہیلپر کارپینٹر اس کے لئے میٹرک سائنس کاملز 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 پچاس فیصد نمبر میٹرک کے بعد ایک سالہ کورس سرٹیفیکیٹ مدوار کا کورس سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے بعد متعلقہ شعبہ میں پانچ سال کا تجربہ اس کے بعد فرینڈز ہیلپر وان فیبریکیٹر اس کے بعد ہے نمبر چھبیس پر ہیلپر وان میکینیکل ڈرافٹ مین ہیلپر پلمبر اس کے بعد ہے ہیلپر ٹیلی فون لائن ٹیکنیشن ان کے لئے بھی فرینڈز یہی کوالیفیکیٹن مانگی ہے جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے اور اس کے بعد ہے نمبر انتیس پر فرینڈز ہیلپر آٹو الیکٹریشن اس کے بعد ہے ہیلپر وائیکل میکینک اور اس کے بعد ہے ہیلپر ڈائی میکر فیٹر اور اس کے بعد ہے ہیلپر ڈائی کسٹر فونٹری شاپ کے لئے اس کے بعد ہے ہیلپر مولڈر فونٹری شاپ کے لئے اور اس کے بعد ہے ہیلپر ٹن سمیتھ اور اس کے بعد ہے ہیلپر فرنیچر پالشر اور اس کے لئے بھی فرینڈز جو تنخواہ کا کوڑا وہ تو فور ہے اور اس کے لئے تعلیمی قابلیت فرینڈز ان کے لئے جو مانگی گئی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انتیس سے لے کر پینتی سک ان کے لئے تعلیمی قابلیت ہے جی میٹرک سائنس کاملز کم پچاس فیصد میٹرک کے بعد ایک سالہ کور سرٹیفیکیٹ امیدوار کا کور سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے بعد مطلقہ شعبوں میں پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد فرینڈز آ جاتی ہیں جی نمبر تھرٹی سکس پر جو کہ ہے جی کوکر جس کے لئے میڈل پاس ہونا چاہیے مطلقہ شعبوں میں چھے سال کا تجربہ اور اس کے بعد ہے جی نمبر سیون پر تندورچی اس کے لئے میڈل پاس مطلقہ شعبوں میں چھے سال کا تجربہ اور اس کے بعد ہے فرینڈز ڈرائیور جس کے لئے تنخواہ کا جو کوٹ ہے فرینڈز وہ چاہ رکھا گیا ہے اور اس کے لئے تعلیمی قابلیت میٹرک بمائے لٹی وی اور ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائنسنس اور ایچ ٹی وی لائنسنس کے حصول کے بعد تین سال کا تجربہ اور اس کے بعد فرینڈز ایک اور بات کھا لیتے ہیں ان کی تنخواہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جو کہ فرینڈز اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے تنخواہ کے کوٹ کے بارے میں جس کا تنخواہ کا کوٹ نمبر ایک ہے اس کے لئے جو تنخواہ فرینڈز لکھی گئی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایٹھ ہاؤڈر سکس انڈر اینڈ سکسٹی جو کہ فرینڈز بہت ہی اچھی پی ہے اور اس کے بعد ہے جی تنخواہ کا کوٹ 2 جس کا ہے جی اس کے لئے پی رکھی گئی ہے جی ساٹھ ہزار ایک سو اور اس کے بعد ہے جی تنخواہ کا کوٹ نمبر تین جس کے لئے ترپن ہزار نو سو پچاس روپے فرینڈز پی رکھی گئی ہے اور اس کے بعد ہے جی تنخواہ جس کا کوٹ نمبر چار ہے سکیل کا اس کے لئے جو تنخواہ کا سکیل کا گیا ہے جی اٹیس ہزار سات سو دس روپے اس کے بعد فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور آن لائن ریجسٹیشنز کے بارے میں میں آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو آپ نے فرینز آگی ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے ضرور جو کہ فرینز سیریل لمبر تین تا گیارہ اور انیس تا تئیس تک کی اسامیوں کے لیے تعلیمی کیریئر میں صرف ایک سیکنڈ ڈیویجنز کی اچازت ہوگی یہ فرینز آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد فرینز کی گوھر بعد میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ فرینز تمام امیدوار کو ٹیسٹ انٹرویو کے اطلاع بذرین موبائل ٹیکس میسج ای میل بھیجی جائے گی اس لیے ہدایت کی جاتی ہے کہ اپلائی کرتے وقت موثر درست موبائل نمبر جو کہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پر تبدیل نہ کیا گیا ہو ای میل ایڈریس لکھیں فرینز ایک اور بات جو کہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پر تبدیل نہ کیا گیا ہو یہ فرینز اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات ہم سم کو دوسرے نیٹورک پر کنورٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ ہماری کوئی جیز کی سم ہو اور اسے ہم کسی دوسرے نیٹورک پر تبدیل کروا دیں مثلا زونگ یو فون یا ٹیلینار پر ہم کنورٹ کرا دیتے ہیں تو وہ نمبر آپ نے نہیں لکھنا وہ فرینز آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کی سم ہو جیز ٹیلینار زونگ کی جو کہ آپ کا نمبر ہو وہ آپ نے لکھ لینا ہے جو کہ آپ کا کسی دوسرے نیٹورک پر چینج نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد فرینز آن لائن درخواست کے ساتھ درخواست لہندگ کی تصویر لازمہ منصر کریں جو کہ جے پی ای جی فارمیٹ اور زیادہ سے زیادہ دو سو کی بھی سائز کی ہونی چاہیے فرینز آپ نے جو تصویر اپلوڈ کرنی ہے وہ دو سو کی بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد فرینز بات کر لیتے ہیں عمر کے بارے میں تو فرینز سیریل نمبر ایک تین تا گیارہ اور انیس تا تیس کی اسامیوں کے لیے تیس سال عمر کی حد رکھی گئی ہے اور اس کے بعد سیریل نمبر دو بارہ تا اٹھارہ اور چوبیس تا ارتیس کی اسامیوں کے لیے پینتی سال تاک ایج ریمیٹ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد فرینز آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے فرینز ایک ویب سائٹ جہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ نے اس میں آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے فرینز اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے اپلائی سیریل نمبر ایک تا پندرہ انیس تا اٹھائیس اور اٹھائیس پر دی گئی اسامیوں کے لیے خواہش باند موضوع امید وران کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف آن لائن بذریہ ویب سائٹ اپلائی کریں ان اسامیوں کے لیے کسی اور طریقہ سے بھیجی گئی درخواستیں زیرے گوھر نہ لائی جائیں گی اور اس کے بعد فرینز اپلائی سیریل نمبر سونہ تا اٹھارہ اور انتیس تا سنتیس پر دی گئی اسامی کے لیے خواہش باند موضوع امید وران آن لائن ویب سائٹ جو کہ یہ ہے فرینز کے ذریعے یا بذریہ ڈاگ درخواستیں بھیجوانے کے لیے بذریہ ڈاگ درخواستیں بھیجوانے کے لیے مدیجہ بالا ویب سائٹ پر موجود درخواست فارم پور کر کے ڈاریکٹر انچارج ایچ آر ڈی پیو باکس تیرہ چراسی اسلام آباد کے پتہ پر بھیجوائی جا سکتی ہیں فرینز اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے درخواست وصول کرنے کی وہ ہے جی پچیس مارچ دو ہزار انیس تو فرینز نے یہ تھی تمام تر تفصیلات یہ ہیں پاکستان اٹومک انرجی کی جابز جو کہ میں نے آپ کو فرینز بتائی ہیں امیت کرتا ہوں کہ فرینز آپ کو میری جی ویڈیو اچھ لگے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فرینز اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھی گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ